انعیم حیدر پنجھوتا صاحب ابھی گوھر علی خان صاحب بشرا بی بی کی گاڑی سے اترے اور آپ جا کر بشرا بی بی کی گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئے کیوں کس وجہ سے کیا باتیں ہو رہی تھے ہم دیکھ رہے تھے باہر سے کافی انٹرسٹنگ گفتگو کر رہے تھے کیا وجہ بنی کہ گوھر صاحب گاڑی سے اترے آپ جا کر بیٹھے اور کیا ڈسکشن ہوئی بشرا بی بی صاحبہ سے آپ کی دیکھیں ہمیشہ جب بھی ان سے بات ہوئی ہے بی بی صاحبہ سے تو بس کیسز کے حوالے سے آج بھی کیسز کے حوالے سے ڈسکشن ہوئی کہ یہاں پر کیسز کی کیا پوزیشن ہے جن میں وہ پیش ہوئی ان کے حوالے سے ان کو بتایا تو انہوں نے دیفریٹلی یہاں سے اٹینڈ کر کے پھر اڈیالا جیل میں خان صاحب سے ملنے جانا تھا تو اوورال کیسز کے حوالے سے بات ہوتی رہی ہے جی اچھا گھرے لوگ خاتون ہیں بشرا بی بی صاحبہ اور اس طریقے سے انہوں نے شاید زندگی میں کیسز کا سامنا یا پھر اسی طرح سے عدالتوں کے چکر نہیں لگائے ہوں گے کیا بشرا بی بی تھک تو نہیں گئی وہ کیا کہتی ہیں جب آپ سے آف دا ریکارڈ گفتگو ہوتی ہے نہیں نہیں کبھی بھی ایسی بات انہوں نے نہیں کی ہمت والی ہمیشہ بات کی ہے ہمیں بھی حوصلہ دیا ہے خان صاحب جیسے ہمیشہ ان سے ملاقات ہوتی ہے اور خان صاحب بھی ہمیشہ جب بات ہوتی ہے کسی حوالے سے بھی کیسز کے حوالے سے تو ان سے مل کر ہمت ملتی ہے اسی طرح سے بی بی صاحبہ سے بھی ملاقات ہوتی ہے تو وہ ہمت ہمیشہ دیتی ہے اور کوئی جو ہے نا جی کہ کوئی غلط خبر پھلائے تو وہ اس کی اپنی مرضی ہے لیکن الحمدللہ سارے ڈٹے ہوئے ہیں اور تمام کیسز کا بوگرس کیسز آپ سب کو پتا ہے مجھرا بی بی سے آپ کی جب بات ہوتی ہے تو کیا کوئی پریشانی کے اثار ان کی باتوں سے لگتے ہیں کہ وہ پریشان ہیں یا پھر وہ ان کا جو مورائل ہے وہ بولان دیا بی بی دیکھیں زیادہ اس کی اوپر اگر میں بار بار بھی جواب دوں گا تو ہمیشہ یہ جواب آئے گا کہ ان کی حمد حوصلے جو ہے نا ان کو دیکھ کر بندے کے اندر حمد آتی ہے تو ساری فیملی ان کی بینیں ہوں خان صاحب ہوں یا ان کے ریلیٹڈ کوئی بھی جو ان کی فیملی کا ممبر ہو ماشاءاللہ سب کے حوصلے جو ہیں بہت بھاڑوں کی طرح چٹان کی طرح جو ہیں اچھا اس وقت خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ خان صاحب چونکہ جیل میں ہیں لیکن اس کے باوجود بھی پی ٹی آئی کے جو بھی فیصلے ہوتے ہیں خان صاحب سے مشاورت کرنے کے بعد اس کو اس کی توسیق ہوتی ہے جب بھی کوئی کور کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے وہاں پر چیزیں جو ہیں حتمی شکل تو دی جاتی ہے لیکن فائنل ڈیسیشن آپ لوگوں کے ذریعے خان صاحب تک پہنچایا جاتا ہے اس حوالے سے زیادہ روشنی ڈالیے گا کتنی صداقت ہے اس بات میں دیکھیں خان صاحب نے یہ خود ٹیم بنائی تھی کور کمیٹی خود بنائی تھی اور جو ڈیسیشن ہیں چھوٹے موٹے جن میں اتنا زیادہ امیت کا معاملہ نہیں ہوتا تو وہ خود ہی ڈیسیشن لے لی جاتے ہیں لیکن کوئی سیریس ہو تو وہ پھر ان کے سامنے جو ہے وہ بجواتے ہیں اور جو خان صاحب ریکمنٹ کرتے ہیں پھر اس کی اوپر جو ہے وہ ہو جاتا ہے اور اس کے اندر کوئی اتنی چیز زیادہ اچھالنے والی نہیں یہ سب سے زیادہ جو معاملہ اس وقت اٹھانے والا ہے نا وہی ہے کہ جو بے گناہ لوگ گرفتار ہیں ان کے حوالے سے آپ لوگ بھی آواز اٹھائیں آپ کی آواز جو ہے بڑی سٹرونگ ہے یعنی نایم حیدر پنجودہ صاحب خان صاحب اب بھی جیل کے اندر سے بھی پارٹی کے تمام طرف فیصلے خود وہ کر رہے ہیں یعنی پارٹی ابھی بھی ان کے کنٹرول میں مکمل طور پر دیکھیں بات یہ ہے کہ خان صاحب چیرمین ہیں اور خان صاحب پارٹی کے ہیڈ ہیں اور جو فیصلے میں نے پہلے بھی گزارش کیا ہے کہ اس طرح اہمیت کے نہیں ہوتے روٹین بائیز میٹر ہوتے ہیں لیکن کوئی سیریس نوئیت کا معاملہ تو ضرور پھر ان سے جو ہے وہ سارے کنسلٹ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ کیا جاتا ہے آپ کی بھی خان صاحب سے تازہ ترین ملاقات ہوئی ہے کیا خان صاحب کا اس وقت موٹیو ہے کیا ان کی اس وقت انٹینشن ہے کیا ہدایت ہے خان صاحب کی دیکھیں خان صاحب سے جمرات کو ملاقات ہوئی اور خان صاحب ماشاءاللہ ڈٹے ہوئے ہیں خان صاحب دو تین چیزیں بڑی بار بار ریپیٹ کرتے ہیں نائنٹی ڈیز کے اندر الیکشن والا معاملہ اور تیسرا جو بے گناہ لوگ جو گرفتاریاں چھاپے اور یہ سلسلہ پورے ملک میں کیا جا رہا ہے کہ عدالتوں کے اس کی اوپر کھڑا ہونا پڑے گا تو اس طرح کی ہی باتیں ہوتی ہیں مین ٹروپکس یہ ہی ہوتے ہیں اچھا یہ جو لسٹ کا معاملہ چل رہا ہے کافی دنوں سے بکلا کے حوالے سے دس تام ہے آپ کا نام نہیں ہے بوٹر صاحب علی بوٹر صاحب کا نام نہیں ہے بابا روان صاحب کا نام نہیں ہے تو یہ چیز خان صاحب سے آپ جب ملیں گے اب دوبارہ کب ملاقات ہو رہی ہے اور کیا ان کے سامنے چیز رکھیں گے تاکہ کلیریفائی ہو سکے یہ اس وقت جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ کسی سپیسیفک دو تین وقلہ کو سائیڈ لائن کیا گیا ہے نہیں دیکھیں یہ کچھ صافی جو ہیں ان کی محبت ہے اور شاید ان کی محبت اس لئے ہی ہے کہ ان کے یوٹیوب چینل ہیں یا جو بھی معاملہ ہے ان کو ہمارے ساتھ جلسی ہوئی یا کوئی اس طرح کی بات ہے ہماری تو کبھی بھی کسی کو تکلیف نہیں دی اور انہوں نے یہ خبر چلائی لیکن اس خبر کو اگر دیکھا جائے تو ہمارے لئے کوئی امید نہیں رکھتی ریزن کیا ہے کہ دس وقلہ کے نام گئے جس میں ایڈوکیٹ سپریم کورٹ دس لوگ جو ہیں وہ آپ نے لسٹ دیکھی ہوگی سوائے ایک امیر نیاجی صاحب کے جو کہ فوکل پرسن ہے لیگل افیرز کے باقی سارے سینئر لیڈنگ کانسل پرنسپل کانسل ان کے نام گئے اور ریسٹکشنز نہیں ہیں کہ کوئی اور مل نہیں سکتا کوٹ کی جز سے نہیں مل سکتا یہ ایک خانہ پوری ہوئی ہے کہ لسٹ ایک دی گئی ہے اور دس وقلہ کی دی گئی ہے کسی بندے کا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ امراہ خان صاحب کسی بندے کا نام کٹیں گے اس وقت وہ لوگ جو خان صاحب کو پتہ بھی تھے کہ یہ میرے ساتھ فیر نہیں اس کے باوجود وہ چلتے رہے اور پولٹیکل آدمی ہے خان صاحب ساری چیزوں کو سمجھتے ہیں ان حالات میں کسی لائر کے حوالے سے کوئی وہ کیا ایسی بات کر سکتے ہیں اور خان صاحب الحمدلہ ہمارے اوپر بہت زیادہ اعتماد کرتے ہیں بہت زیادہ ان کی مربانی ہیں ان کے ساتھ مخلص طریقے سے پہلے دن سے بے لاؤس ہو کر چلے ہیں اور ہمیشہ انہوں نے ریگارڈ کیا ہے تو کوئی ایسی اس حقیقت سے اس کا وابستگی نہیں ہے یہ صرف یہ نہیں ہے کہ دس کے علاوہ اور کوئی وکیل نہیں ہے یہ ہم دو تین لوگ ہیں کم سے کم جو لیگل ٹیم ہے جس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ چیرمین انصاف لائر فور ہوں جو پاکستان کے ہیں ان کا نام بھی نہیں ہے سمیر کھوس ہیں وہ کیسز کر رہے ہیں ان کا نام نہیں ہے ابوزر سلمان نیازی ہیں وہ بھی کیسز کر رہے ہیں ان کا نام اس کے علاوہ بے شمار اور لوگ ہیں تو اس سے فرق نہیں پڑتا اور آج آپ دیکھ لیں کہ پانچ لوگ جو لسٹ میں موجود تھے نام ان میں سے دو لوگ گئے ہوں گے باقی تین لوگ نئے ہیں جو آج پروسیڈنگ کے اندر حصہ بنے ہوئی تھے تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے جو ٹرائل جج ہیں ان سے اجازت لے کر بھی لوگ جنہی کے وقلاج ہیں وہ مل سکتے ہیں اور کوئی پابندی نہیں ہے ابھی اس وقت جب ہم گفتگو کر رہے ہیں سائیفر کیس کے سماعت بھی چل رہی ہے اڈیالا جیل میں اس حوالے سے کیا ایکسپیٹ کر رہے ہیں کیا پیش ٹاپ ہو سکتی آج دیکھیں سائیفر کیس کے اندر گواہوں کے حوالے سے بڑی جو ہے وہ تیزی دکھائی جا رہی ہے آج میں نے عدالت کو بھی کہا انہوں نے کہا کہ یہاں پر بڑے جلدی فیصلے دے دی ہے ٹرائل بھی بلکہ ختم ہو جاتے ہیں تو میں نے کہا جی پانچ دن کے اندر توکان صاحب اپنا جج صاحب نے مسکراتے ہی کہا کہ نہیں مجھے نہیں پتا تو انہیں بھی پتا ہے کہ توشکانہ کیس کے اندر کیسے اجلے سے فیصلہ دیا گیا سیم وہی ریپیٹ کیا جا رہا ہے ٹرائل کے اندر اور یہ جلدی سے جلدی اس کیس کو ختم کر کے سپریم کورٹ سے آپ لوگ کی بڑی وابستہ ہیں امیدیں کیا لگ رہا ہے کیا ایکسپیکٹیشن سے آپ لوگ دیکھیں ایکسپیکٹیشن اس حوالے سے ہیں کہ پہلے سیویلین کی ملٹری ٹرائل کے حوالے سے سپریم کورٹ سے فیصلہ آیا ہے الیکشن کے حوالے سے دو تاریخ فکسی کی گئی ہے اس کے اوپر بھی ہمیں پوری امید ہے اور وابستہ کی اس لیے زیادہ ہے کیونکہ جو ہائی کورٹ ہے وہاں پر چیف صاحب سارے کیسز اپنے پاس رکھ لیتے تھے آگے بھیجواتی نہیں تھی کسی اور جج کے پاس تو مسلسل ہمیں وہاں پر انصاف جو ہے وہ نہیں دیا گیا تو ہم نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے اس بیل کے حوالے سے یعنی کہ آج جو ہے امید ہے ہمیں کہ یہ دائر ہو جائے گی بیل تو انشاءاللہ اس کے اندر اگر میرٹ کیو پر کیس کو دیکھیں تو یہ تھوڑا سا بھی کیس آگے نہیں چل سکتا اور بیل تو ایس ای میٹر آف رائٹ ملتی ہے اس کو ڈینائے کرنا سمجھ سے باہر بچھرا بی بی کے آج کیسز کے حوالے سے بتائے گا کن کن کیسز میں زمارت منظور ہو چکی ہے دیکھیں نیب الکادر ٹرسٹ کیس نیب توشہ خانہ کیس اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ بی بی صاحبہ گھر پہنچتی ہیں تو پھر نوٹس بجوا دی جاتا ہے پٹیشن جو ہے ڈسپوز آف کر دی جاتی ہے یعنی کہ بیل ہم یہ عدالت سے لازٹ ٹائم بھی گزارش کر رہے تھے کہ بی بی صاحبہ نے دوسری دفعہ یہاں پر ریکویسٹ کی ہے تو آپ اس کے اندر آرڈر یہ فرما دیں کہ اگر نیب نے بی بی صاحبہ کو گرفتار کرنا ہوا تو کم سے کم دس دن پہلے جو ہے وہ ایک نوٹس بجوایا جائے گا تاں کہ وہ عدالت سے متعلقہ کورٹ سے رجوع کر سکیں اس سے پہلے مریم نواز کو اس طرح کی سہولت حاصل تھی اور آرڈر دیا گیا تھا اور اس کا بھی حوالہ دیا گیا اور بھی حوالے دی گئے لیکن تیسری دفعہ یہ کرنا پڑ رہا ہے اسی طرح یہاں پر جو کیس تھا یہ توشہ خانہ کیس کے ریلیٹڈ ہی ایک جیلی رسیدوں کے حوالے سے ایف آئی آر درج کی گئی ہے جس میں آڈیو جو ہے وہ بجوائی کی ہے ایف آئی اے کو کہ وہ فرانسک کرے تو عدالت نے چودہ تاریخ اس میں فکس کی ہے نیسٹ لیٹ کیو پر اس کیو پر آرگومنٹس ہوں گی جی